موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید ناظرین پروگرام رمضان کے سائے میں میں شابان بیدار صفاوی جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ وکیل کلیت شریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر مجالس کی طرح سے آج کی مجلس جو ہماری ہے وہ مجلس ہے روزے کے مقاسد پر یعنی روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں آئیے اس حوالے سے ہم پہلا سوال ڈاکٹر نسیم سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو مقصد کا بھی لفظ ہے ہمارا جو عنوان ہے روزے کا مقصد یا اس کے مقاسد تو یہ شریعت کی اسطلاح میں یا فقہ میں جب لفظیں مقصد بولا جاتا ہے یا مقاسد کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے جیسا کہ آپ نے بھی مشقت میں کہا تھا کہ بھئی مشقت تو ایک عام لفظ ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں لیکن جب شریعت نے مشقت کا لفظ آتا ہے یا ایک مجلس میں آپ نے ایسا کہا تھا کہ بھئی مجبوری کا جب لفظ شریعت میں آتا ہے تو وہاں کیا مقصد ہوتا ہے تو ایسے ہی مقصد تو ہم عام بولتے ہیں لیکن جب شریعت مقصد کا لفظ استعمال کرتی ہے فقہ کی اسطلاح میں تو وہاں کیا مقصد ہوتا ہے بسم اللہ والحمدلہ والسلام علیہ وسلم دیکھیں یہ جو لفظ مقصد ہے اس کے لئے ہماری شریعت میں یا شریعت کی تشریح کرنے والے علماء نے کئی طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں اگر ان سب کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات بہت کلیر ہو جائے گی ایک لفظ تو مقصد ہے اور یہ اردو میں بھی مستعمل ہے ہم سب سمجھتے ہیں جب کوئی ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ کا ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں کس کا ارادہ کیا ہے ہم کس ٹارگیٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ مقصد ہے اس کے لئے ایک لفظ استعمال کیا آیا تھا حکمت مقصد کیا لیے حکمت ہاں بلکل حکمت کیا ہے اس کی اس کی حکمت کیا ہے یہ کیوں جو ہے ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے یا فلاں حکم ہمارے اوپر کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اسی طرح سے ایک لفظ کیلئے استعمال کیا آتا ہے اسرار سرس شریعہ اسرار شریعہ تو اسرار یعنی راز اس کا راز کیا ہے یہ حکم جو ہے اللہ رب العالمین اس کا ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے اس کا راز کیا ہے یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے بتا دیا ہے روزے کا راز راز کیا ہے تو اسرار شریعہ باقیدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں حجت اللہ البالگا بہت معروف کتاب ہے اسی طرح موافقات امام شاتبی کی جو میں نے پہلے ذکر کیا کسی مجلس میں اسی طرح سے ایک لفظ اس کیلئے استعمال کیا آتا ہے علت علت یعنی سبب عربی میں لفظ علت یعنی سبب اس کی علت کیا ہے روزے کی جو فرضیت ہے یا کوئی بھی حکم جو شریعت کا ہے اس کی علت کیا ہے کیوں اس کو فرض کیا گیا تو یہ سارے الفاظ ہیں جو مقاسد کے لیے یا اس کے مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ جو جاننا ضروری ہے جس کا تعلق عقیدے سے دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم مقصد حکمت اور اسرار سے خالی نہیں ہے یہ ایمان لانا واجب ہے ہمارے اوپر اس لیے کہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اس کا قائل نہیں ہے کہتا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیل کی جائے یعنی کوئی مقصد ہو اس کا آپ سوچئے اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کا کوئی کام حکمت اور مقصد سے خالی ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے اوپر یہ ایمان لانا ضروری ہے چاہے وہ روزہ کا حکم ہو یا دوسرے احکام ہو کہ اللہ رب العالمین کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ مقصد ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے بتا دیا ہے مقصد تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں مقصد بتایا ہے قرآن سنت میں نہیں مقصد موجود تو ضروری نہیں کہ ہم مقصد بیان کریں بلکل ایک اضافی چیز یہ ہوتی ہے جو تابد والی بات آئی تھی تابد تابد میں ایک جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے تو اس کا ہر حکم اس پہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارا عقل ہماری عقل جو ہے وہ ان حکمتوں تک مہج بھی پائے تو یہ بلکہ ایک مزاج جو ہے بعض مرتبہ ہمارے یہ ہو گیا ہے کہ ہر جو شرعی حکم ہے جب تک کوئی اس کی حکمت نہ مل جائے تب تک کہ شرح صدر نہیں ہوتا تو یہ بہت خضرناک بات ہے کہ ہم ہر شرعی حکم کے ساتھ عقلی دلیل بھی تلاش کرنا شروع کر دیں مل جائے تو بہت بہتر ہیں اور نہیں بھی مل رہی ہے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کا حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہو سکتا ہے کہ میری عقل اس حکمت تک کہ نہ پہنچ پا رہی ہو یا ہو سکتا ہے میری عقل سمجھ رہی ہو کہ یہ کوئی خلافی حکمت بات ہے تو مجھ کو اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دینا ہے اور یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یعنی آپ دیکھئے وہ جب مشرقین نے کہا کہ بیع بھی جو ہے وہ تو ربا کی طرح ہے تو اللہ تعالی نے اس کی تفریق نہیں بیان کیا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حکم کیا حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ عورت جو ہے وہ روزے کی قضا کیوں کرتی ہے جبکہ وہ نماز کی قضا نہیں کرتی تو انہوں نے حکمت نہیں بیان کیا حالانکہ بیان کی جازہ دیکھ حکمت انہوں نے کیا کہا ہم کو روزے کی قضا کا حکم دیا گیا اور نماز کی قضا کا نہیں دیا گیا حکم کو حکمت مان لینا مطلب یہ ایک عبدیت کا اور ایک اللہ تعالی کے لیے بندگی کے اظہار کا ایک جذبہ ہونا چاہیے بندگی اندر کہ اگر مجھے حکمت پتا جل جائے تو بہت اچھی باتیں نہیں بھی پتا ہے ایک وہ احکام جن کی حکمتیں قرآن اور سنت کے اندر بتا دی گئی جہاں وہ حکم بتایا گیا وہ ہی حکمت بتا دی گئی انہی میں سے روزہ بھی ہے ابھی انشاءاللہ اس کا ذکر آتا ہے تو اس کی حکمت وہی بتا دی جاتی ہے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حکمت نہیں بتائی جاتی ہے لیکن ہمارا یہ ماننا ضروری ہے کہ خالق کائنات جو احکم الحاکمین ہے اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا یہاں تک کی اللہ رب العالمین کیلئے مثال دینا جائز نہیں ہے وہ تمام مثالوں سے بڑتر ہے لیکن میں جو ہے وضاحت کیلئے کہوں گا اگر ہم میں سے کوئی انسان کوئی کام کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے ابس ابس ہے یعنی جو چیز بندے کیلئے ابس ہے اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہے اس لئے اللہ رب العالمین کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے تو یہ ہو گیا کہ مطلب مقصد گویا ہے کیا اب ایک سوال جو اسی سے متعلق جو ہمارا اصل سوال ہے کہ مقاصد پھر کیا ہیں اگر ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ احکام کے کچھ مقاصد یا حکمتیں بیان کر دی گئیں کہیں نہیں بھی بیان کیا گیا ہے تو پہلی تو یہ بات کیا روزے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اگر بیان کی گئی ہیں تو بنیادی طور پر وہ کیا ہیں روزے کی دیکھئے ایک حکمت تو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر بیان کر دی جیسا کہ شیخ نے کہا کہ روزہ جو ہے تقوی پیدا کرنے والی چیزیں بہت ساری حکمتیں ایسی بھی ہیں جو بندہ اپنے علم و حکمت سے اور اس میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک نصف میں ہی موجود ہو گئی یعنی قرآن کی آیت میں ہی موجود ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی کا سبب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب بندہ غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر تو وہ بھی پھر بہت ساری حکمتوں تک پہنچتا ہے آشکار ہوتے ہیں تو بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں سب سے بنیادی تو تقوی ہی بیان کیا گئے تو انشاءاللہ شیخ بتائیں گے تقوی کے بارے میں بھی کچھ میں ذرا سے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہی دلانا چاہتا ہوں کہ تقوی جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی متقی کا جو سب سے پہلی صفت قرآن و جید کے اندر بیان کی گئی سورہ بخرا کے اندر حدلی المتقین الذین یؤمنون بالغیب کی متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا سب سے خوبصورت مظہر جو ہے وہ روزہ ہے یعنی پورے روزے میں بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو بھوک لگی اور اس کو کھانے کی طلب ہے اور اس کے پاس مواقع ہیں کہ وہ چپکے سے کھا لے لیکن کونسی چیز اس کو روکتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے یعنی ہر ہر قدم پر روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے پیاس لگی ہے اس کو پانی کی طلب ہے اور پانی موجود ہے آپ سوچیں اس درجے پہ وہ جا رہا ہے کہ وہ کلی کرنے کے لئے پانی موں میں لیا ہے اگر ایک گھڑ پی لے گا اندر اتنے قریب لا کر کے بھی وہ گلے کی نیچے نہیں اتار رہا کیوں اللہ دیکھ رہا ہے اور متقی کی سب سے بڑی صفت ہی ہے اگر یہ روزہ اس تصور کو اور اس عقیدے کو ہمارے ذہن میں راسک کرنے میں کامیاب ہو جا ہے ہمارا روزہ کی اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی وہ پانی سے اگر بچ رہا ہے تو وہ شراب سے بھی بچے گا وہ کھانے سے بچ رہا ہے تو وہ گھٹکا تماغوں سے بھی بچے گا یہی سوچ کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو روزہ جو ہے وہ بہت حوالے اس کے ہیں کہ وہ تقوی پر تربیت کیسے دیتا ہے روزہ کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے ایک بات سمجھ میں آنے والی بندہ روزہ کی حالت میں حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے ترک کرنا سیکھتا ہے جس میں اس کے لئے کوئی نقصان نہیں تھا کھانا اس کے لئے نقصاندہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے پانی اس کے لئے نقصاندہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے بیوی اس کے لئے نقصاندہ چیز نہیں ہے تو روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لئے حلال چھوڑ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے حرام بھی چھوڑ سکتے ہو اگر تم پانی چھوڑ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو ایک حکمت یہ ہے تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ جو تمہارے لیے حلال ہے اگر اتنی شدت سے خواہش ہونے کی باوجود اس سے گریز کر رہے ہو تو جو تمہارے حرام تعلقات ہیں اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور باتیں ہیں جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ کہیں کچھ مقاسد تو متعین طور پر حکمتیں بیان ہیں بہت ساری حکمتیں جیسے انہوں نے کہا بھی کہ کچھ حکمتیں آشکار ہوتی ہیں یعنی کھلتی ہیں گوھر کرنے پہ چاہے نصوص کے مجموعے میں گوھر کریں چاہے آپ جب وہ عامل کر رہے ہیں تو اس وقت کچھ حکمتیں کھلیں تو پہلے تو یہی آپ بتائیے کہ کیا جو حکمتیں بیان نہیں ہیں نصوص میں تو نصوص کے مجموعے سے آخذ کرنا یا پریکٹیکل ہو تجربہ ہو تو اس سے کچھ چیزیں کھلیں تو وہ حکمتیں آپ بیان کر سکتے کی نہیں اور پھر وہ کیا ہو سکتی ہیں دیکھئے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ روزے کی وہ حکمت جو قرآن کے اندر بتا دی گئی ہے وہ ہے تقویہ قرآن میں بہت زیادہ تقویہ کا لفظ بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے تو ہمیں اس کا مفہوم سمجھنا چاہے کہ تقویہ کہتے کسے ہیں روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقویہ اور بہت خوبصورت تشریح کی شیخ نے تو تقویہ کہتے کس کو ہیں تقویہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اور اس کی معاصیت سے بچنا دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تقویہ یعنی عمل اور ترق ہاں بالکل اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا اسی کا نام تقویہ ہے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر البر و التقویہ دونوں کا لفظ ایک ساتھ مستعمل ہے یہ ایک علمی لکتے کے طور پر ذکر کر دے رہا ہوں کہ اگر بر اور تقویہ ایک ساتھ نیکی ہاں وَتَعَوَنُوا الَلْبِرْ رَوَتْتَقْوَا نیکی اور تقویے ہاں جی تو اگر بر اور تقویہ دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرو اور برائی سے بچو یعنی بر کا مطلب نیکی کرنا تقویہ مطلب برائی سے بچنا تقویہ کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے اور اگر تقویہ کو کہیں پر تنہا استعمال کیا جائے تو یہ دونوں معانی اس کے اندر ہوتے ہیں کرنا بھی اور بچنا بھی اچھے کام نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا تو قرآن کے اندر روزے کا اختصار بتایا گیا وہ تقویہ ہے اس کے علاوہ علماء نے روزے کے اندر بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے مقاسد بتائی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے ابھی میں انتہاں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اگر وہ جو حکمتیں علماء نے بتائی ہیں اگر آپ غور کریں گے تو سب گھوم پھر کر کے تقویہ پر ہی آئیں گے قرآن اس قدر جامع ہے یہ لفظ تقویہ کہ جو بھی حکمت آپ بتائیں گے وہ تقویہ پر ہی آئے گی جیسے جیسے روزے کی ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے شکر جو کی واجب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنا واجب ہے ہم ترہ ترہ کی سیکڑوں نعمت میں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا ہے ہے نا ہم اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں اور ترہ ترہ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتا ہے لیکن ہمیں کبھی ان کی قدر نہیں ہوتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم کو ایک مہینے کے لیے روک دیا گیا کہ اب مت کھاؤ دن میں اب جب ہم بھوکے رہیں گے اور ہمیں تلب ہوگی کھانے کی تو ہمیں احساس ہوگا دونکھ دوسرے کے لیے بھوکے رہتے ہیں اس نعمت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے پھر ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا انسان کی نفسیاتی ایسی ہوتی نا کہ نعمت جب چھن جاتی ہے تو اس کو قدر سمجھ میں آتی ہے پانی کی قدر اب ہم لوگ گیارہ مہینہ پانی پیتے ہیں تو قدر نہیں سمجھ میں آتی ہے جو چیز جتنی آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یہاں پر آپ کو احساس دلا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جن سے تم دندات فائدہ اٹھاتے ہو چند دنوں کے لیے ان سے روک دیا گیا تو کتنی مشکت ہو رہی ہے تاکہ اس پر انسان شکر ادا کریں اب دیکھئے میں نے جو کہا یہ جتنی بھی حکمتیں بتائی جائیں گی سب کا تعلق تقوی سے ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اطاعت ہے یا نہیں بندگی ہے عبادت ہے ٹھیک ہے اب تقوی کا مفہوم میں نے کیا بتایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اگر شکر ادا کر رہا ہے تو یہ تقوی ہے ٹھیک ہے ایک طرح سے ذکر بھی ہے یعنی ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا وہ ہماری جسمانی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑ دیا گیا ہے یعنی آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کی جسمانی ضرورت ہے تو جیسے ہی بھوک لگتی ہے آپ کو اللہ یاد آجاتا ہے جیسے ہی پیاس لگتی ہے پیاس کیا ہے وہ آپ کی جسمانی ضرورت ہے تو جیسے ہی آپ کو پیاس لگتی ہے اللہ یاد آجاتا ہے تو شکر بھی اللہ روزے میں ہے ذکر بھی ہے روزے میں اور بندوں کی حقوق کے مطالق بھی ابھی شیئر نے یہ بھوک کی بات کہی کہ بھوک اس کو لگتی ہے تو پھر نعمت کی قدر تو اس سے ایک مخلوق سے بھی تو رابطہ ہے یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے عبادتیں فرض کی ہیں تو ایک تو خالق سے رابطہ بنتا ہے لیکن وہی مخلوق سے بھی رابطہ بنتا ہے تو یہ بھوک والی بات کہی مخلوق سے اس کا رابطہ مخلوق سے اس کا رابطہ یوں ہے کہ ایک آدمی جو ہمیشہ کھاتا ہے بھوک کا احساس اس کو نہیں ہے لیکن غریب کو میں نہیں وہ جانتا نہیں بھوک کس کو کہتے ہیں لیکن دنیا میں بھوکے لوگ ہیں نا یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کسی نے کہا ہے کہ گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں تو اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے ان کا درد ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں تو ایک پیسے والا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں روزہ رکھا کر بتا رہے کہ یہ بھوک کی تکلیف ہے تمہارا بھائی جو ہے رمضان کے علاوہ روزوں کے علاوہ بھی اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے درد کو سمجھو تم بھوک کیا ہے یہ سمجھ سکو گے جب تم خود روزہ رکھو گے اچھا ایک تعلق اور مخلوق سے بنتا ہے کی روزہ جو ہے وہ اس بات کا بھی ہم کو درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سب برابر ہیں خاص طور پر دین کی جتنی بھی عبادات ہیں نا جیسے نماز میں ہے کہ بھائی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز تو ایسے روزہ کا بھی معاملہ ہے کہ ازان ہوئی تو جس کے گھر میں چٹنی تھی وہ بھی رک گیا جس کے گھر میں بیریانی تھی وہ بھی رک گیا سب بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی تفریق نہیں رکھی کہ اچھا تم پیسے والے ہو تو دس منٹ زیادہ کھا سکتے ہو نہیں تم پیسے والے ہو تم کو بھی بھوکا رہنا ہے یہ غریب ہے اس کو بھی بھوکا رہنا ہے وہ کال ہے اس کو بھی بھوکا رہنا ہے یہ گھوڑ ہے اس کو بھی بھوکا رہنا ہے تو سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں تو یہ مساوات کا یعنی اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کے برابر ہونے کا کہ تمہارے ہاں تمہاری رنگ نسل اور تمہاری دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا برطری کا سبب نہیں ہیں تو ایک مساوات کا بھی درس ہم کو برابری کا بھی درس روزے سے ملتی ہے ایک لطیفہ یاد آیا یہ ایک مطلب ابھوک کے احساس پر کہ کہیں احتجاج ہو رہا تھا نام نہیں لوں گا ایک سیاسی شخصیت ہے اور ایک کافی پرانے زمانے میں ملک ہی کی بات ہے تو احتجاج ہو رہا تھا تو کوئی سیاسی شخصیت تھی اور اس وقت چھوٹی تھی تو اس نے پوچھا کہ امی جان یا ابو جان جو بھی اس کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ کیوں مطلب شور کر رہے ہیں کیوں انگامہ کر رہے ہیں تو کہا کہ بیٹا یہ لوگ روٹی کے لئے انگامہ کر رہے ہیں روٹی کے لئے احتجاج ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ امی جو ہے پھر وہ بریٹ کھا لیں روٹی نہیں ہے تو بریٹ کھا لیں یعنی اس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے کوئی بھوکہ بھی رہ سکتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنی حکمت میں آپ نے اور شیخ صرف رات فیضی نے جو ذکر کیا کہ بھی اس سے احساس ہوتا ہے مخلوق خدا سے اس کا ربط ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اکات حکمتیں اور ذکر ہو جائیں ایک بہت بڑی حکمت ہے روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دیکھئے دنیا میں رہنے کے لئے اور ایک خوشگوار اور سعادت مند زندگی گزارنے کے لئے صبر اور تحمل کے وصف سے متصف ہونا بہت ضروری ہے آپ کو ترہ ترہ کے مسائب آئیں گے آپ غریب ہوں امیر ہوں کیسے بھی ہوں یہ دنیا جو ہے پریشانیوں کی آماجگاہ ہے تو روزہ رکھنے سے صبر کا تحمل کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے آپ کے لئے حلال بھی تھی اور ساری چیزیں مویسر ہیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں اس کو کھانے سے اس کو کرنے سے روک رہے ہیں یہ صبر کا آلہ درجہ ہے کہ کوئی دنیاوی رکاوٹ نہیں ہے کوئی دنیاوی چیز آپ کے اور اس کے بیچ میں حائل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں یہ آپ کو صبر اور تحمل کا جذبہ کیا ہے صبر کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں ایک ہوتا ہے صبر اجباری اور ایک ہوتا ہے صبر اختیاری یعنی ایک تو یہ ہوئی کہ آپ کے پر کوئی مسئیبت آگئی آپ اس کو ٹال ہی نہیں سکتے تھے کسی کی موت ہو گئی تو آپ ٹال نہیں سکتے تو آپ صبر کر رہے ہیں یہ نچلے درجے کا صبر ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا گیا اب ان کو پرداشتی کرنا تھا ایک ہوتا ہے صبر اختیاری کہ آپ ایک چیز کو ٹال سکتے تھے اس مسئیبت سے بچ سکتے تھے لیکن اللہ کی اطاعت میں آپ نے اس مسئیبت کو برداشت کر لیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدکاری کرتے جیل سے بچ سکتے تھے وہ صبر اختیاری تھا ان کا کہ جیل کی مسئیبتیں برداشت کی روزہ جو ہے وہ صبر اختیاری کا درس ہم کو دیتا ہے کہ ہم نے اس صبر کو اختیار کیا ہے ہم چاہتے تو کھا سکتے تھے لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کھا رہے ہیں اور صبر کرنے سے لئے علماء نے کہا کہ اس میں اطاعت پر بھی صبر ہے معاصیت سے بچنے پر بھی صبر ہے اور تکلیفوں پر بھی صبر ہے یعنی صبر کی ہر طرح کی قسمیں جمع ہو گئی ہیں صبر پر یہ بات یاد آئی کہ جیسے ایک غریب مومن ہے بھوکا مومن ہے تو اس کو کیسے درس ملتا ہے اس میں کہ بھئی وہ افتاری ہے اور بہت اچھی اچھی اقسام کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں مگر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف بڑھ نہیں رہا گویا اسلام ایک تہذیب بھی دیتا ہے کہ بھئی مومن اگر بھوک سے دوچار ہو تو جانوروں کی طرف پلنے ہی پڑے گا اس کے پاس ایک سلیقہ موجود ہوگا یعنی کی روزے کی آپ دیکھیں روزے میں جو ہے نا جو اسلام کا ایک پورا کانسپٹ ہے کی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکام کا کس درجے میں پابند ہے آپ دیکھیں روزے میں اس کی بہت بہترین مثال ہے یعنی ایک ٹائم تہہ ہے اس کا روزہ شروع کرنے کا اس سے وہ پہلے بھی ختم نہیں کر سکتا جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ انشاءاللہ بات آئے گی یعنی ہمارے دین میں پابندی اللہ تعالیٰ کے حکام کی کتنی عیم ہیں کہ آپ کو فجر کے اعزان کے ساتھ سہری ختم کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنڈا پہلے ختم کریں گے پہلے کے اور اس کے بعد یہاں آپ کو مغریب کے اعزان کے ساتھ روزہ ختم کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پانچ منٹ اور انتظار کریں گے دوسرے مذاہب کا جب ہم تقابل کرتے ہیں دین سے نا تو ان کو یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے دین میں اللہ کے حکام کی پابندی بہت اہم ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میں ایک واقعہ بتاتا ہوں بہت اہم واقعہ ایک بھائی ہمارے دبائی کے تھے تو انہوں نے ایک عیسائی کو صرف اتنی سی بات بتائی کہ دیکھو تم لوگ دبائی میں رہتے ہو تو دبائی میں کیونکہ جمعہ کی دن چھٹی ہوتی تو تم نے چرچ جانے کا دن جمعہ کا دن تیہ کر لیا لیکن مسلمان کہیں پر بھی رہے وہ جمعہ کی نماز جمعہ کی دن پڑھے گا اتوار کی دن نہیں پڑھ سکتا ہے یہ پابندی یعنی دوسرے مذہب کی مقابلے میں اسلام میں حکام کی پابندی کتنی ہے دسپلین کتنا ہے اللہ کے حکام کو کتنی احمد دی جاتی ہوں انہوں نے اس عیسائی کو بس اتنا نقطہ بتا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا اچھا ابھی جو تقوی کا مقصد آیا اور ابھی آپ لوگ نے جو حکمتیں بیان کی کہ روزے کے مقاصد اور یہ حکمتیں ہیں تو اس طرح کی حکمتیں ہیں جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں دوسرے لوگ اپنے جسے وہ پواس ہو کہتے ہیں یا بھوکہ رہنا کہتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں تو آخر کیا وجہ امتیاز ہے بھائی سب سے بڑا وجہ امتیاز تو مسلمانوں کی روزے میں توہید کا ہے یعنی توہید کا جو تصور ہے ہمارے ہم بھوک کوئی فلسفہ نہیں ہے یعنی اسلام میں روزے کا یہ مقصد نہیں کہ بھوک کوئی بہت اچھی چیز ہے عالی میار کی چیز ہے کوئی اختیار کرنے والی چیز ہے وہ جو ایک بندگی اور عبادت کے جذبے کے ساتھ آدمی بھوکا رہتے ہیں تب وہ روزہ بند ہے بھوک تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے بھوک کو عبادت کیا بناتی ہے جذبہ اطاعت کا جذبہ اور پھر وہ ایک اللہ کے لئے ساری عبادتوں میں سب سے امتیازی اسلام کی توہیدی ہے تو وہ اور تو کسی کیا نہیں پائی جاتی موضوع یہ بڑا تفصیلی ہے اور اس میں بہت سارے نکات ہیں تو میں چاہتا تھا کہ ان نکات کی طرف نہ جاتے بھی ہمیں وہ سوال نہیں کرتا اکات نکتہ کی مقصد ہی پر آپ کی طرف سے اور آجاتا ایک حدیث ہے کہ شیطان جو ہے ہماری رگوں میں دورتا ہے اور ہمیں گنراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیخ علیہ السلام عبی القیم نے ذکر کیا ہے اس حکمت کو بہت ہی خوبصورت انداز میں جب ہم کھانا پینا ترک کرتے ہیں ایک محدود مدت کے لئے تو ہماری رگوں میں خون کی رفتار جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس سے آٹومیٹیکلی آپ یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ اس کی حرکت بھی کم ہو جائے گی یہ بہت بڑی حکمت ہے یہاں مطلب گویا جو آپ نے بتایا تھا پچھلے مجلس میں کہ کچھ لوگ جگڑے جاتے ہیں یا کچھ تصرف کم ہوتا تو گویا تصرف تھوڑا کچھ ہے ایک جملے میں اگر بولینا تو ایک طرح سے روزہ سپیڈ بریکر کا کام تو ضرور کرتا ہے یعنی ایک آدمی گناہ دفتار سے کر رہے تو روزہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا سلوئی ہو جاتا ہے دیکھئے نکاح کے باب میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے کیوں کہ وہ شہوت کو توڑ دے گا تو یہ ایک طرح سے ڈھال ہے اس کے علاوہ اگر آپ عمومی طور سے دیکھیں تو ایک روزہ دار کو جیسا کہ میں پہلے بھی شاید ارض کر چکا ہوں ایک روزہ دار روزہ کی حالت میں برائیوں سے کس طرح سے بچتا ہے یہاں تک کہ گنہگار سے گنہگار شخص بھی برائیوں سے بچتا ہے اور اس کا ان برائیوں سے بچنا ایتو مکمل طور سے یا کم کر دینا یہی تقویٰ ہے جو قرآن کے اندر بتائے گے اس لیے آپ جتنی بھی حکمتیں گناہ لیں سب تقویٰ میں جا کر کے ملیں گے جزاک اللہ خیر ہوں ناظرین آپ نے سماعت فرمایا روزہ کے جو مقاصد ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں شریعت میں بنیادی طور پر اس کے لیے لفظ تقویٰ کا استعمال کیا ہے لیکن علماء نے بہت ساری حکمتیں ہیں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ان تمام حکمتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے آج کی اس مجلس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم پھر ایک نئے عنوانہ اور ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیر و حسن و جزا و بارکہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں